عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق تاج حول تاج السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اس چینل پر میری یہ پہلی پروفائل ویڈیو ہے اور کسی سلسلے میں سے گروپ میں سے کسی کے بہت سارے لوگوں کے یہ سوال تھے اور کسی نے پوچھا کہ حق تاج حول تاج آپ لو کیوں کہتے ہو اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے کہنے کے کیا فوائد ہیں اب حق تاج حول تاج کا جو کلمہ ہے یا کمپوزیشن آف دے ورڈز ہے یا جو ایک سمفونک لیرک بنی ہوئی ہے حق تاج حول تاج یہ چار الفاظ ہیں حق تاج حول تاج جس میں سے لفظ تاج اس میں تاج جو ہے مقرر ہے دو مرتبہ آیا ہے تو ایک ایک مرتبہ کیا ہے حق اور ہو حق تاج حول تاج یعنی کہ حق کو اگر ہم ویسے پہلے ڈیفائن کریں کیونکہ حق تاج اور حول تاج سمجھانا تو ہے تاجیوں کو مسلمانوں کو تمام لسنرس کو تاکہ دماغ سے مغالتیں ہم دور نہیں کریں گے یا ایکسپلین نہیں کریں گے تاجیہ سلسلے کے پروٹوکولز کا ہی ایک حصہ ہے حق تاج حول تاج تو کون کرے گا تو اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے حق تاج حول تاج محبت کا استعارہ ہے کیونکہ اب میں ڈائریکلی اگر حق کو کھولنے بیٹھوں ویسے حق کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حق کو کوئی کھول سکا نہیں ہے حق کلام یا حق انسان جو خطاب ہے بات کا حق تب ادا کروائے گا جب دعوان وقت میں اتنی گنجائش میسر ہو گھنٹوں کا طویل وقت ہو فکری نشستیں ہو صرف حق کو ایکسپلین کرنے کیلئے کیونکہ حق آیا اور باطل مٹ گیا تو سب سے پہلے دیکھئے کہ کلام پاک میں جو لفظ مبارک حق ہے یہ کتنی دفعہ آیا ہے آپ نے عبدالحق بہت نام سنا ہوگا حق کے اوپر آپ نے بہت ساری پاڈکاس بھی دیکھی ہوں گی لیکن حق کا بیسک کمپوزیشن مطلب اگر علم العداد یا اسماں میں دیکھیں تو حق جو ہے جلالی اسماں میں شمار ہوتا ہے آپ نے اکثر فقراء کو حق کا نعرہ بلند کرتے ہو دیکھا وہ حق 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 تو جہاں پر ہمیں ارد کی انرجی کریئٹ کرنی ہوتی ہے جن اسماں میں ارد کی انرجی کیونکہ انرجی ایلمنٹ اس لیے آیا کیونکہ ہر جو ہے مشتری کا جوپیٹر کا خاکی جو ہے وہ برڈ ہر اور قاف جو ہے ستارہ زہرہ سے منصوب ہے اور ستارہ زہرہ کا جو ہے آبی جو ہے وہ حرف ہے قاف جیسے قاف القرآن المجید ہے تو یہاں سے قاف جس نے بھی انیشیئٹ کرتا ہے زندگی میں سمجھ لوکے راحت ہے مسکراہت ہے آسانیاں تکالیف سے چھٹکارہ سورہ قاف قاف القرآن المجید میں دو اپلوڈز ہیں وہ آپ بعد میں دیکھا لیکن قاف کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہے اور قاف کا جو رشتہ اس کو سمجھنا پڑے گا حق کو ایکسپلین کرنے کے لیے حق ویسے اگر دیکھو سچائی ہے سچ ہے آپ نے حق بات کہی میں حق پر رہوں گا میں حق کا ساتھ دوں گا حق کیا ہے کلام پاک میں دیکھا جائے تو حق جو ورڈ ہے کم و بیش دو سو ساٹھ ستر مرتبہ آیا ہے کیونکہ اس میں جس جگہ پر اللہ پاک نے حق کو یوز کیا ہے وہاں آثورٹی کو اسٹیبلش کیا ہے پہلا سب سے جو کومن لوگوں کے پاس حق کی جو ڈیفینیشن ہے حق آیا اور باطل بٹکیا ہے یعنی حق باطل کا اپوزٹ ہے باطل حق کا اپوزٹ ہے اب حق کسی کے لیے بھی کہہ دینا حق حق علی حق اللہ جیسے حق تاج اب حق کیا ہوا حق اس ہستی سے جڑ گیا جس ہستی کے ساتھ اس کو جڑا گیا سچائی وہاں جڑ گئی وہاں پر اب جو نام علی ہے یا نام اللہ ہے یا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا نام حسین ہے نام حسن علیہ السلام ہے حق حسن و حسین بھی کہتے ہیں لوگ حق میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دل کے پورے کنوکشن کے ساتھ ان ہستیوں کی آثنٹیکیشن کو انڈورس کر رہے ہیں تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں ان کے بارے میں کلام پاک کا ہم جو لفظ ایڈ کر رہے ہیں کہ جو بات یہ لوگ کر کے گئے وہ سچ تھی جو بات سنا کر گئے آپ کو اس پہ رہو گے تو سچائی پہ چلو گے حق پہ رستے پہ چلو گے کیونکہ ان کے نام کے ساتھ حق لگتا ہے ان ہستیوں کے ناموں کے ساتھ سچائی جڑی ہے جھوٹ مکروف فریب دلازاری حسد کی نہ نیگٹیو ایموشنز بیڈ انرجیز نیگٹیو فلو آف انرجیز یہ ان ہستیوں کی لائف میں ملے گا نہ آپ کو ان کی باتوں میں کبھی ملے گا کسی حسنی حسین حسنی حسینی ساداد کی لڑی میں مائل نہیں ہو سکتا ساداد کی لڑی میں جھوٹ نہیں ہو سکتا ساداد کی آل میں ساداد کی زندگی میں ساداد کی جو سیچویشنز ہیں ان میں فریب نہیں ہو سکتا اس میں سچائی ہوگی تو جب سچائی آئے گی تو نکلے گی کیا چیز جیسے میں نے کہا جھوٹ فریب نیگٹیو ایموشنز نکالو گے اپنے براؤن انرجی کا خراج کرو گے انرجی کے پورے پیرڈائیم میں سچائی کے ساتھ داخل ہونے کا نام ہے حق تاج حول تاج اب ہو کیا ہے اللہ ہو سنا ہوگا اللہ ہو اللہ ہو یہ ضربیں ہمارے بھی سلسلے میں لگتی ہیں تاج کو تیار رہنا چاہیے کبھی بھی اللہ ہق ہو اللہ ہو کی صدا لگاؤں گا سب کو صدا میں صدا ملانی ہوگی یہ جو صبح کے لیکچرز کا آغاز ہو رہا ہے تو یہاں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ کی روحانی تاجیہ کے جو مرشد پاک ہیں قبلہ سیدنا ومرشدنا وصندنا وآقائنا ومولانا جناب بابا سید محمد تاج الدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پہ سب لوگ پڑھ دیجئے تاج الدین تاج العولیاء ملت ودین شہنشاہ حفظ اقلیم قطب مدار عالم دیگر القابات ہر کوئی اپنی مناسبت سے محبت کی سرکار کے نام کے ساتھ مرشد کے نام کے ساتھ لقب دیا کرو یہ تاجیہ پروٹوکولز جو آ رہے ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے تو بات ہو رہی تھی حق تاج ہول تاجی تو ہو جو ہے فنا ہے ہو مرشد کا شیخ کا تصور ہے ہو جو ہے بابا صاحب نے مجھے یاد پڑھتا ہے قبلہ قاضی میر محمد علی شاہ تاجی میرے مرشد پاک انہوں نے ہو کے انوان پر ہول تاج کے انوان پر کتاب لکھی تھی جو بعد میں انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی تو وہ کسی جگہ ہے میرے علماری میں تو اس کتاب سے میں آپ کو ہو انٹروڈیوز کروں گا کہ سرکار قبلہ قاضی باباہ ہو کو کیسے ڈیفائن کیا ہے اور کتاب میں چھوڑ گئے ہیں ہم سب کے لئے پڑھنے کے لئے چھوڑ گئے سمجھنے کے لئے چھوڑ گئے ہیں اپلائے کرنے کے لئے چھوڑ گئے ہیں وہ ساری قیمتی زخیرے ٹنوں کے حساب سے وظائف ہیں قبلہ قاضی محمد علی شاہ تاجی کی ڈائریاں ہیں میرے پاس ان کے گھر میں بھی ہیں لیکن وہاں سے گوھر پارے موتی چننا ظاہرے مجھ اکیلے کا کام نہیں ہے تو یہ بھی آئے گا انشاءاللہ تاجیہ سلسلے میں نظام شروع کریں گے قبلہ قاضی صاحب کے بچوں کو ان کی ڈائریاں پڑھواؤں گا ان میں سے وظیفے دلواؤں گا یا جو آپ یوڈیوب کے دوسرے چننل پر میری چیزیں دیکھ رہے تھے قبلہ قاضی بابا صاحب کی تو بہت ساری ہیں نا ان میں سے یا یوں ہوتا ہے شوٹ کرنے بیٹھتا ہوں بلائنگ ہوتا ہوں قبلہ صاحب آ جاتا ہے کان میں کچھ کہہ دیا بیٹا یہ بول دو یا بتا دو یا کہہ دو اس فارمیشن پر کہہ دو کہہ دیتا ہوں اللہ پاک شفاہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو اللہ پاک آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اس میں سے تو حق تاج ہو التاج اب ہو میں کیا ہوا فنافل شیخ کا ایلمنٹ آیا کی نہیں آیا جب ہو کو ایکسپلین کرنے کوئی بیٹھے گا تو ہو جو ہے لاہوت کا ہو ہے اب لاہوت کیا ہے لاہوت ایک مقام ہے روحانیت میں آپ سب جانتے ہیں لاہوت ملکوت یہ سارے بھی چیزیں آپ سب لوگوں کو پڑھانی ہیں بہرحال یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ہائے ایک الیویٹڈ پوزیشن ہے لاہوت لاہوت اللہ مقام ایک آپ نے سنا ہوگا لاہوت کے لاہوت ایک عالم ہے اب ہو جو ہے وہ لاہوت سے کنیکٹڈ ہے لاہوت جو ہے وہ پھر آگے بہت ساری ڈیمنشن سے کنیکٹڈ ہے لاہوت کی روشنی کو ہو سے جلا ملتی ہے ہو جو ہے ہو فنا ہے ہو بقا ہے ہو میں ہی سب کچھ ہے ہو میں ہی آواز ہے ہو میں ہی کلب ہے ہو میں ہی دل ہے ہو میں ہی خون ہے ہو میں طاقت ہے ہو کے اندر ہی تو اصل بقا چاہتا ہے کوئی قبر کی زندگی کے بتاؤ کوئی قبر کی زندگی کی بقا چاہتا ہو ہو کا عامل بن جائے وہ ہو ایسی تڑپتہ فرماتی ہے حق ہو اللہ ہو یا آپ کا مرشدہ کو جو دے پڑھنے کے لیے پریننگ ہے نا حق اللہ ہو مذاق نہیں پڑھنا یا ہو صرف ہو کی ہو کا مراقبہ بہت سارے اولیاء نے کیا ہو کا مراقبہ تو ہو جو ہے that is ہو یعنی فنا بالکل انڈ کی سٹیج ہے فنا ہو التاج حق تاج ہو التاج اب اس کی نیمرالوجیکل اوپننگ سن لیجے سوری وہ حضر معل ایسے ایڈٹ حق تاج ہو التاج کے کل آداد بنتے ہیں نیمرالوجیکل کے حساب سے اگر دیکھئے اس پوری لڑی کو تو نو سو اٹھاون نائن فٹی ایٹ تو ٹوٹل آداد ہے حق تاج ہو التاج کے تو پہلے نو کو سمجھو پھر فائف کو اور پھر ایٹ کو تو حق تاج ہو التاج کا پورا لڑی سمجھا جائے نو قربانی مجاہدہ نو حکم ماننا نو راہب عابد ساجد یہ نو کے انوانات ہے عابد ہو گیا عارف ہو گیا ساجد ہو گیا رافے ہو گیا نو پہلے توڑتا ہے پھر جوڑتا ہے اور پھر عبدی جلا دے دیتا ہے نو مریخ ہے ایکشن ہے نو والا بندہ گھر میں نہیں پڑ سکتا نو والے کی جو کالٹیز ہوں گی کسی میں نہیں ملیں گی ہمدردی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا خلوص اخلاص کرنا یہ ساری چیز کرنا یہ ساری چیز ہیں نو کے نمبر نو طاقت ہی طاقت ہے انرجی ہی انرجی ہائی لیول کی ریفائن انرجی دو ہے نیومرالوجی میں بلکہ تین کہہ لیجیے ایک انرجی تو ہمیشہ یہ نا وہ ون ہے پھر ون کے بعد آتا ایٹ کا نمبر ایٹ کے بعد کیا ہے آپ کہتے ہیں ہوں کہ سیون کا گیا ہائی انرجی پلیسمنٹ میں سیون کیوں بھول رہا ہوں تو سیون اس اس پر چل وہ کہانی الگ ہے تو یہاں پر کیا جو انرجی سینٹرز ڈیفائن کر رہا ہوں وہ تو ون ایٹ اور نائن ہے نائن پر تکمیل ہو جاتی انرجی کی ون سے شروع ہوتا ہے فلو انرجی ون کہا تک وصد دے رہا ہے چیز کو نائن تک لے جاتا باقی دنیا میں ون اور نائن کے کرشمے کے لبا کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر کیا ہوا کہ حق تاج ہول تاج کا یہ جب آرہ ہے حق کہ اپنے عدد ہے نو 108 حق تاج باتا نو سے شروع ہو رہا ہے 9 58 آگیا حق تاج باتا آج کا پورا ٹوٹل 9 میں نے آپ چھوٹا سا کی ہے نائن پہ جو لوگ پیدا ہوتے ان کی انرجی اتنی ہوتی ہے کہ ان کی انرجی پہلی شادی انرجی پرداشت نہیں چاندی پہنے چاندی پہنے آپ کو سمجھ نہیں ہے بندہ کیسے ٹھیک ہو گیا نو آمیلز نو مجاہد بزایف جس چاندی جس کو بھی نائن تنگ کرے یا جس کی نائن پہ شاہدی پرابلم کرتی اور رشتہ نہ ہوتا تو چاندی پہن لے ٹھیک ہو جائے گا پہنے چاندی کیسے پہنے گلے میں موٹر چین اب فائیو آگیا پانچ پنجتن پاک پانچ جہاں بھی پنجتن پاک کو ڈھونڈ پاک پانچ فائیو کی ڈیفینیشن پنجتن پاک کے الہو پوری ہو ہی نہیں سکتی لیکن اگر ڈیکشنری یا ویسے کلاسیکل دیفینیشن فائیو کو دیکھو تو ستارہ اتارد ہے اور اتارد ہے کمیونکیشن اتارد ہے کراس اوبر اوشن کمیونکیٹ کروانا فلو کروانا انرجی کو دور پر مقامات پر بھیجنا چاہے جیسی بھی سپوکن انرجی ہو وربل انرجی ہو عمل کی انرجی ہو آپ کے اخلاقی انرجی ہو آپ کی سویٹنیس ہو یہ فائیو بریک ہونے کے بعد بننا سرکار اپنی لائف میں خود فرماتے تھے اچھے جائیں ادھر کو برے آئیں ادھر کو جو بروکن پاٹس ہیں وہ میرے پاس آئیں سرکار کے دامن سے جڑے ہیں تو ان کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی نائن مالوں کی نائن کیا حق تاج بول تاج فائیو پر کیا ہوا نائن فائیو سے نائن کے بات فائیو ایک تار ہے تار سمجھ لو وائر ہے وائر یہ وائر ایٹ پر کنیکٹ کرے یا کیا آپ کو ایٹ کیا ہے اب سمجھو لیکن فائیو کی تار بہت مضبوط ہونی چاہیے یعنی حق تاج یہاں فائیو کی انرجی تاج کا ریلیس کروں گے حق تاج حول تاج آٹھ نمبر کیا ہے سمبول لکھ کیا ہے آٹھ بڑھا دینا نمبر ایٹ ایکسپینشن سیٹرن سے ریلیٹڈ یہ زندگی میں ایکسپینڈ کرا دیتا چیزوں گام ایکسپینڈ خوشی ہے تو خوشی ایکسپینڈ حق تاج حول تاج ایٹ پر لیایا شدید مارت ہے پہلی بات آٹھ نمبر کا بندہ اگر آپ ہو غریب ملے تو سمجھ دور پر سایا ویا ہے کچھ اور ہے ایٹ is money money and money all about we are here we are not talking about the money at all we are talking کے 8 ریل کر کے آر رہا ہے 8 is a dynamic number which is giving you power but discipline کرائے گا کیا عبادت کا discipline number 1 Saturn کی خاصیت عبادت میں discipline عبادت سے جوڑ دینا Saturn الفی کی طرح 9 پہ جوڑ 5 center میں 9 5 8 ہے اگر جولتا آج number 8 misunderstand بھی ہوتا ہے number 8 نہ ختم ہونے دولت ہے نسلوں کی دولت ہے number 8 کیونکہ وہ ست آگی یہ دولت نمبر 8 نہ ختم ہونے والا blessing ہے کسی کی نسل میں مرشد کی دعا آگی تو اس کو دولت کی سے کوئی concern نہیں ہے اب کیا وہ دعا نسلوں میں چل رہی ہے کسی ولی نے کسی کو دعا دی دی جا تیرے سات نسلیں ایس ایسے سکھائیں یقین کرنا ویسے ہی ہوتا پھر وہ ساتھوں کو اگلا کوئی مرشد ملیا یا اپنے باپ دادا کی نشانیاں لے چلے تو دولت نہ نسلوں میں ختم نہیں ہوگی تو ماں باپ کی نشانیاں لوگ سمال کے رکھا کرو تو ماں باپ کی نسلوں لے چلو تو کیا ہوگا مہ باپ کی energy لے چلو گے تو countless blessings آئیں گی 8 آگے چل جائے گا آپ کی دولت نسلوں تک چاہتے ہو نا آپ کا ایمان نسلوں تک چاہتے ہو نا آپ کی لیزر بیم والا فوکس پوری authority کے ساتھ حق تاج حول تاج جب بولو گے تو ایک ہی کلمے میں تم لوگ نے کیا کیا منفیسٹ کر دیا that is spoken manifestation spoken manifestation وہ manifestation ہوتی ہے جسے تم پانی چارج کرو حق تاج حول تاج گیارہ دفعہ پانی پر پڑھو حق تاج حول من جائے گا 22 دبل مون پیاری پیار ادھر بھی پیار ادھر بھی پیار تو جس کی زندگی بھی پیار نہیں گھر میں لڑائی چھگڑا ہے تو 220 مردوہ ہفتاج پڑھ پانی پدم کر دھو گھر کے لوگوں کو کرو روز گھر میں مائیں صبح تاج مائیں تاج بہنے اپنے دولہوں کے لیے شوہر نہیں کہہ رہا میں شوہر دولہ کو شوہر نہ بننے دو نہ دولہ کو بیگم بیوی کے کٹیگری پر لاؤ وہ سب آڈینیٹ کٹیگری ہے یہ پرائیم کٹیگری دولہ لارہے ہو تو دولہ کیا ہوتا اگلے دن بیگم بیوی بن جاتی ہے دیکھو کیا رشتے میں مٹھا سے آتی ہے تو یہ ڈبل ٹو کیا ادھر بھی بیار میان بیوی کے محبت کے لیے اکسی عمل مرتبہ مرتبہ 1100 ٹائمز کسی میٹھے پر پڑھ کھلا دو میان بیوی لیکن اسطار آرہ ہے نا میٹھا سمبولک شکل کے طور پر میٹھائی چاہیے یہ دونوں کھائیں گے کیا ہوگا الفت بڑھے گی کس سے ہختاج گلتاج نسلوں میں تا جائیں گے ایٹ یاد ہے نا ہختاج گلتاج چاہتے تمہاری دولت نسلوں میں چلے چلو ہختاج گلتاج پہ دسپلن کے ساتھ مرشدی کے ساتھ سیدی کے ساتھ معمولی نہ سمجھو مرشد کا نام جس مشکل میں پڑھو نعرہ مارو ہخت بلتاج بندہ کیا دنیا کھل چاہیے تم لوگوں کیا کے لیکن غلط کام نہیں کرتا یہ بغیر ایمیگریشن ایک سکتا ہے لیکن سرکار بھاوہ صاحب کا جو بھی چاہیتا ہوگا تو وہ ایسے کام نہیں کرے گا سرکار سے عرض کرے گا کہ سرکار میرا کرا دیجئے اس کنٹری کی پوسٹنگ اپنے اس تاجیہ بچے کو بچے کو بجوا دیجئے اس جگہ اس تاجیہ بچے کی شادی کروا دیجئے اس جگہ اس شہر میں اسے سیٹل کر دیجئے اس نوکری کروا دیجئے دعا کیجئے نا دعا کیجئے اللہ سے آپ ہمارے لئے ایسے عرص کیا کریں سرکار سے بہت سارے لوگ بات وہاں پر آ جاتی ہے کہ اولیاء اللہ دنیا سے چلا گیا تو خیال بھی آگیا تو نماز پوٹ گئی یعنی ایک مسلمانوں کا یہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال بھی نماز میں آ جائے تو نماز وہ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے بلکل اسٹریٹ چلو اللہ کے ساتھ بیچ میں کوئی آپ ہنڈرنس کو نہ لاؤ حالان کہ وہ کہتا ہے کہ میرے تک آنے کے وسیلہ ڈھونڈو حق کو ڈھونڈو سچائی کو ڈھونڈو تمہیں حق جس کے نام کے ساتھ ملا ہو مل جائے اس کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ اس کے کی حالت خراب ہوتی میں اکیلے کیسے جاؤں منسٹر سے میں اکیلے کیسے ملوں جنرل سے کیسے ملوں اکیلے تو انسان بڑا اس میں ہوتا ہے لیکن جنرل کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے کسی ان کے ساتھ آجائی آپ وسیلے کے ساتھ آجائی آپ ٹائم بھی دے دوں بات لوگوں کی سنے گا بات یہ ہے کہ عزتیں دیکھ چلو عزتیں بانٹ چلو سارے اللہ والوں کو عزتیں دیا کرو آپ کے مرشد ہیں تاجتی دوسرے کے مرشد کوئی اور ہیں تو وہ سارے کہیں نہیں ایک لڑی میں تو پروئے ہوئے ہیں نا اس کے مرشد کی منزل الگ نا ریکارڈ کروں گا لیکن اجازت نہیں تھی بہت explain کروانا چاہ رہے ہیں ابھی بہت flow ہے میرے پاس حق تاج کو کہنے کا بولنے کا سمجھانے کا تبادلہ نہیں ہوتا ہو حق تاج بیماری ہے بیماری کس سے ختم ہوتی ہے بتاؤ بیماری کے ریڈ ایلیمنٹ ہے دیکھو جب بھی کوئی بیماروں بتاؤ سمبلائیزیشن کیا ہے یا کالا یا ریڈ یا بیمار خون نکل نا ریڈ ہے سمبلو جی جس کا بھی خون نکل بلے بندہ پریشان ہے بیچھر آپ پریشن ہو رہے خون لگ گیا ہے خون کی بہت بیماری بہت بڑی ڈگنی فائن پتہ نہیں بیماری ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے خون گر گیا ایکسیڈنٹ میں نکل گیا تو اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہے سر کی جگہ سفیر سیاہ کی جگہ سفیر براون کی جگہ سفیر سورج کو چاند سے تھنڈا کرو آگ کو پانی سے تھنڈا کرو آگ کو دودھ سے تھنڈا کرو آگ کو جو ہے وہ پھونکوں سے تھنڈا کرو ختم کرنی ہوتی ہے when we induce حق تاج بلتاج on the diseased person what it does حق تاج بلتاج energy of love manifestation is induced the energy of peace is induced the energy of پیار اب جہاں پیار آگیا وہاں پر جلتی آگ بچ گی اب یہ پیار سے کیا کرنا ہے ایک جاندی کا سکہ اٹھائیے اسے ایک رات کو مٹی کے گلاس میں رکھی گلاس مٹی کا ہونا چاہیے اس پانی میں آپ جو ہے اس پانی میں آپ چاندی کے سکھے کے پانی میں رات کو پڑھ دیجئے 220 مرتبہ حق تاج بھولتاج اب آپ بیماروں کو پلائیے وہ پانی میں پانی بڑھاتے جائیے روز پڑھتے جائیے چاندی والا پانی چاندی کا سکھہ رہے دیجئے اس میں نسخہ بتا رہا وہ پانی آپ پوری پوری پورا مٹکہ چارج کر لیں 220 سپائی پڑھنا پڑھے لیکن one فارمیٹ میں پانی ہونا چاہیے گلاس میں لیکن کچھا گھڑا ہونا چاہیے کچھا نہیں گھڑا ہوتا پکی بھولی مٹی گلاس اس میں چاندی سے کھڑا پرائے کیوں نہیں کر لیتے ہیں آپ اس چیز کو کل کے دیکھ بہت ہی جامعے ریزلٹ چاہیے امتحانوں میں پاس ہونے نہیں ہو رہا کوئی پاس امتحان ہے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ 220 مرتبہ حق تاج گل تاج دیکھو حق تاج گل تاج کی تو تعداد ہے نا وہ 220 بیس پہ رکھو جس نے 958 ڈیلی پڑھ تاج جو بھی ہوگا یا تو 958 پڑھے گا یا تول پرنٹ پڑھے گا تاج سلسلے میں اجازت دے رہا ہوں سب جو بھی میرے ہاتھ پر بیعت ہیں تاج سلسلے کے دیدر خلفاء کے ہاتھ پر بیعت ہیں خلفاء کے بیعت بس یہ آثوری ہوتی ہے جن کے ہاتھ پر بیعت ہیں جو شیخ ہیں پیچھے یعنی قبلہ بابا تاج دین جیسے انسان کہیں پر بھی مرشد ان کے کسی بھی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے تو آپ یعنی کہ بابا صاحب کے جھولی میں جا پڑھے رستہ چاہے میرے تھروہ ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کی آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے آپ کے شاہد سید شاہد 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 جیس صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے آپ انڈیا میں بہت سارے خلفاء ہیں بندی بابا صاحب ہیں سون وں بھئی ہیں بہت سے خلفاء ہیں سرکار میں نے بڑا پوش ہے بھئی فلانا بینک کدھر ہے فلانی چیز کہاں ہیں تو جو رستہ بتانے والا ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے کہ آج اس سائٹ پر مڑھ جاؤ تو آگے پانچ مکان ہے وہاں پہنچ جاؤ گے منزل پہ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے بڑی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی بیعت ہوتی ہے شیخ جو ہیں میں شیخ سے میری مراد قبلہ بابا حضور ہی ہیں بابا سیدنا ومرشدنا شہنشاہ افت اقلیم ہیں وہ آپ کو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں آپ کسی کو اپروال کا خواب تیسری رات پزار آجاتا ہے بیعت کے کسی کو ساتھویں رات وہ لے کے جانے والا جانے اور ہماری وہ جانے اپنی اپنی محنتیں ریاضتیں اور عقیدتیں کہ کس کو شہر سے کتنی عقیدت ہے یہ بات تو ہے جتنی عقیدت رکھو کے تو اتنا نائن فائیو ایٹ آپ کو نحال کر دے گا نا حختاج بولتا تو اربا اناثر نائن فائیو ایٹ میں آتے کمینگ بیک 22 پر بات کر رہے تھے ہم چار اناثر ہیں فور اناثر ہیں ارث واتر فائر این آپ کا جو ہے زمین ارث واتر فائر ہوا یہ چار ایلیمنٹس ہیں آپ کے تو ان چاروں کو کور کرتا ہے نہ ادھر سے وہ سی بتائے گی نہ ادھر سے آئے گی نہ ادھر سے آئے گی نہ ادھر سے آئے گی کیوں 220 ٹائم پڑھا تھا ہفتاج بولتاج آئے ہوب کے اب آپ ہفتاج بولتاج سلسلہ تاجیا اور بہت ساری چیزوں میں روحانیت میں کلیرنس حاصل کر چکے ہوں گے وی لاغ کے بعد یہ اسپیشل اس لیے ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ تادیہ سلسلے میں جو نئے خواتینوں حضرات کا آنے کا جو وہ حیثی خنس ہے سب لوگ سب کو پتا ہے کہ اس ناچیز کے پاس جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ ہر مہینے کی نوچندی جمعرات کو آن لائن بیعت کی تقریب ہوتی ہے پھر اس میں درس بھی ہوگا اب انشاءاللہ اور اب تعلیم شروع ہو رہی ہے سلسلہ تاجیا میں تو اس کا بھی انانسمنٹ الگ سے میں شارٹ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آئی ہوب کہ کسی کو اگر کوئی کوئی قسط ہے حق تاج حل تاج کے بارے میں آپ کو نیم اپنے نام واللہ کے نام ایج تاریخ کے پیدائش آپ پاکستان میں ہیں دنیا میں ہیں بھارت میں ہیں کہیں پر بھی آپ سب تاجی ہیں آپ سب تاجیوں کو حق تاج حل تاج کی میری طرف سے اجازت انعائد کرتا ہوں عطا کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سب لوگ اپنا خیال رکھیں اگلی بات ہونے تک علمی سوالات تک اپنے علمی سوالات بھیجا کیجئے اس پلٹ فارم پر کیونکہ علم ہی تو ہے تاجیا سلسلے کی میراس اپنی خیال رکھیں گے مہزیدہ شکریہ مہزیدہ مہزیدہ